ہیلو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا سٹڈی ویزا کو لے کر خاص کر سٹوڈنٹ ویزا کی کیپنگ کو لے کر کینیڈا کی طرف سے دو بڑی اپ ڈیٹس آئی ہیں دونوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے بہت سارے بچوں کے فون کال میسج آ رہے ہیں بہت ساری مارکٹ میں کنفیوزن بڑی ہوئی ہے بہت ساری کوشن ہے کہ کیا کینیڈا نے کیپنگ کو بند کر دیا ہے جی ہاں اس ویڈیو میں ہم اسی چیز پہ بات کریں گے کہ کیا کینیڈا نے سٹوڈنٹ ویزا پہ جو کیپنگ لگائی تھی اس کو بند کیا ہے چاہ اپنا جو پروینس وائز پہلے الوکیشن کیا تھا نمبرز کو اس کو ابھی ریوائز کیا گیا ہے ان دونوں کے بارے میں بات کریں گے اور جو ڈاؤٹس ہیں جو کوشن ہے اس ویڈیو میں کلیر کرنے کی کوشش کریں گے آپ سب ہی کو ریکیسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کر لیجئے کیونکہ جہاں پر آپ کو ایسی ہی انفرمیٹیو اور اپ ڈیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں سبسے پہلے بات کریں گے IRCC کی طرف سے جو ابھی ریسنٹ اپ ڈیٹ آیا کیا اس کے ساتھ جو سٹوڈنٹ ویزا پہ کیپنگ لگائی تھی اس کو بند کر دیا ہے جہاں ابھی بھی اس کو کنٹینیو رکھا ہے جانے کہ ابھی اس کے بعد سٹوڈنٹ ویزا انلیمٹڈ ایشو ہوں گے چاہاں صرف اتنے ہی سٹوڈنٹ ویزا ایشو کیے جائیں گے جتنا کوٹا ہے 22 جنوری 2024 جس دن جے فرس ٹائم اناؤنس کیا گیا کہ ہم سٹوڈنٹ ویزا کو کیپنگ کے اندر لے کر جا رہے ہیں اس کے بعد بہت ساری اپ ڈیٹس بہت ساری ناؤنس میٹ ہوئی جیسے ٹوٹل نمبر آف سٹوڈنٹ ویزا کتنے ہوں گے ایک سال میں ٹوٹل نمبر آف سٹوڈنٹ ویزا کی اپلیکیشنز کتنی پروسیس کی جائیں گی پھر اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا پروینس وائز پھر پروینس کیسے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کالج یونیورسٹیز کے بعد بہت سارے پلانس آئے اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا پھر بہت سارے پروینسز کی طرف سے ایشو اٹھائے گے کہ جو ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشنز ہمیں دیئے گئی ہیں جہا ٹوٹل نمبر آف سٹوڈنٹ ویزا ہمیں دیئے گئے ہیں وہ انف نہیں ہیں ہمیں اور نمبر چاہیے ایسا ہی کالج یونیورسٹیز کی طرف سے بھی ڈیمانڈ کیا گیا کہ ہمیں اور سٹوڈنٹس چاہیے تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو پہلے ایلوکیشن کیا تھا ابھی اس کو ریوائز کیا ہے ابھی نئے نمبر آئے ہیں ابھی جو ٹوٹل نمبر آف سٹوڈنٹ ویزا کی بات کہی جا رہی ہے کہ کس کو لیمٹڈ یا انلیمٹڈ کی طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سٹوڈنٹ ویزا کتنے ملوں گے اس پہ کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کا ایکچول میننگ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں ابھی دو طرح سے آپ نے جو پورا ابھی کوٹہ ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا ہے ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشنز دوسرا ہے ٹوٹل نمبر آف سٹوڈنٹ ویزا جی فارمولا بہت سمپل ہے اگر آپ ایک پروینس ہو جائے ایک کالج ہو جائے ایک یونیورسٹی ہو جو بھی آپ کو کوٹہ ملا ہے ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشنز کا وہ فکس ہے آپ اس سے زیادہ تیسٹیشن لیٹر نہیں لے سکتے مگر اس تیسٹیشن لیٹر کو آپ کس بچے کو دے رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے وہ کوالیفائر سٹوڈنٹ ہے اس کو سٹوڈنٹ ویزا ملے گا جا نہیں ملے گا جے ویزا آفیسر ڈیسائیڈ کرے گا جہاں پر کسی بھی طرح کی کیپنگ نہیں ہے جانے کہ اگر میں بات کروں کہ آپ کے پاس ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ویزا ملنے تھے اور آپ کے پاس ٹو ہنڈرڈ اپلیکیشن تھی تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کن بچوں کو وہ تیسٹیشن لیٹر دی ہیں اسی لیے سبھی کالیفائر سٹوڈنٹ ویزا جے بہت دیان سے بہت کیئرفولی اپنے تیسٹیشن لیٹر کو یوز کریں گے بچوں کے لیے کہ کیا اس بچے کو جو سٹوڈنٹ ویزا مل سکتا ہے جا نہیں مل سکتا جو ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن ہے اس میں میکسیمم سبھی کالیج یونیورسٹی سبھی پروینس جے ٹرائی کریں گے کہ ان کے پاس کالیٹی سٹوڈنٹ جیادہ سے جیادہ آئیں تا جو ان کو جیادہ سٹوڈی ویزا مل سکتا اس کے بعد بات کریں گے جو فائنل ایلوکیشن کی لسٹ آئی ہے پروینس ویس اس لسٹ کو آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر دو ڈیٹا ہے پہلا ہے نمبر آف سٹوڈنٹ ویزا کی اپلیکیشن جو پروسرس کی جائیں گی جانے کہ آپ کتنے اٹیسٹیشن لیٹر دے سکتے ہیں دوسرا ہے آپ کو کتنا اس میں سے سٹوڈنٹ ویزا مل سکتا ہے اپروکس نمبر ہے انہوں نے بہت کلیرلی بتایا کہ جو آپ کا سٹوڈنٹ ویزا کا نمبر ہے جے جسٹ اپروکس نمبر ہے اس کو کم جا زیادہ ہو سکتا ہے depend کرتا ہے آپ کے سٹوڈنٹس کیسے ہیں اس پوری لسٹ میں دو طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ پروسرس ایسے ہیں جن کے پاس جو فرس ٹائم ایلوکیٹ کیے گئے تھے وہ سیم ہے اس میں نہ تو نمبر انکریز ہوا ہے نہ نمبر ڈکریز ہوا ہے مگر جہاں پر دوسرا جو ایسے پروسرس ہے جہاں پر جو ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن ہے ان کو انکریز کیا گیا ہے پروسرس کی ڈیمانڈ کے کورنگ سب سے پہلے اس لسٹ میں ہے البرٹا جہاں پر اس کو پہلے بھی ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن ملے تھے جس میں سے پروک سٹوڈنٹ ویزا مل سکتا ہے ٹوانٹی فور تھاؤزن فائیونڈر تھرٹی سیون پرسنٹ جہاں پر ٹین پرسنٹ انکریز کیا گیا تھا جو ٹوٹل نمبر آف سٹوڈنٹ ویزا ہے اس کے بعد بریٹش کلمبیا کی بات کریں گے 83,000 جو ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن پروسرس کروا سکتا ہے جہاں نکہ تیسٹیشن لیٹر ایشو کر سکتا ہے اس میں سے 49,800 سٹوڈنٹ ویزا بریٹش کلمبیا کو مل سکتے ہیں منیٹوبا میں پہلے 15,233 اپلیکیشنز تھی جہاں نکہ تیسٹیشن لیٹر دے سکتا تھا مگر منیٹوبا کو انہوں نے 9,140 اپلیکیشنز کا جو ڈیٹا ہے جہاں کوٹا ہے اس کو انکریز کر کر ابھی منیٹوبا 18,652 اپلیکیشنز جہاں نکہ تیسٹیشن لیٹر ایشو کر سکتا ہے جس میں سے 9,140 اس کو سٹوڈنٹ ویزا مل سکتے ہیں اس کے بعد نیو بریٹش بے کہا جاتا ہے 9,279 پہلے تھا ابھی اس میں 5,372 نمبر آف اپلیکیشنز کو انکریز کر کر 14,651 ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن جہاں نکہ تیسٹیشن لیٹر ایشو کرے گا اور اس میں سے صرف 5,567 ان کو سٹوڈنٹ ویزا مل سکتے ہیں نیو فاؤنڈلین اور لیبرادور جہاں پر اس کو 2,365 پہلے تھی 788 انکریز کیے گی 3,153 ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن جہاں تیسٹیشن لیٹر اس کے ساتھ ان کو 1419 جہاں نکہ 1419 جو سٹوڈنٹ ویزا ایشو کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے نووہ شکوشی 12,906 اس کو انکریز کیا گیا ہے 7,472 اور اپلیکیشن اس میں انکریز کر کر 20,378 اٹسٹیشن لیٹر ایشو کرے گا نووہ شکوشی اور جس میں سے اس کو 7,744 سٹوڈنٹ ویزا ایشو کیے جا سکتے ہیں انٹاریون 2,35,000 اپلیکیشن پروسیس کروا سکتا ہے جانکہ تیسٹیشن لیٹر دے سکتا ہے اور 1,41,000 کے آج پاس ان کو سٹوڈنٹ ویزا مل سکتے ہیں پرنس آئی لینڈ 2004 پہلے تھا 308 انکریز کر کر 2,312 جو ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن ہے اس میں صرف 1212 1202 سٹوڈنٹ ویزا مل سکتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے کیوبک کے بارے میں کیوبک کے پاس پہلے 72,716 اپلیکیشن تھی اس میں انہوں نے انکریز کیا ہے 45,202 جانے کے وہ ابھی نمبر بڑھ کر ہو چکا ہے 1,17,907 جس میں سے ابھی کیوبک کو ویزا مل سکتے ہیں 43,620 جانے کے یہ نمبر انہوں نے کم سے کم 45,000 انکریز کروایا ہے اس کے بعد سسکیچون کی بات کریں 12,043 جو ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن تھی مگر ابھی 3000 انکریز کر کر 15,054 جو ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن سسکیچون کے پاس آ چکی ہے جس میں سے 7,226 سٹوڈنٹ ویزا مل سکتے ہیں یوکون کی بات کریں 417 جس میں سے انکریز کیا نہیں ہے اس میں کوچ بھی اور 250 اس میں آپ کو سٹوڈنٹ ویزا مل سکتے ہیں یہ ابھی جو نیا ڈیٹا ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں سے کچھ پرویش ایسے ہے جن کو ڈیمانڈ کرنے کے بعد جو ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن سا ہے اس کو انکریز کر دیے گیا ان کو بینیفٹ کیا ہوگا کہ ابھی جو ٹوٹل نمبر آف اٹیسٹیشن لیٹر ہے وہ جیادہ دے سکتے ہیں تو کوالیٹی بچے جیادہ ہوں گے تو جیادہ نمبر آف سٹوڈنٹ ویزا مل سکتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا کی کیپنگ ابھی بھی کنٹینیو ہے اگر ٹوٹل نمبر آف سٹوڈنٹ ویزا وانیر کی بات کرے کینیڈا کے لیے وہ فکس ہے مگر کس پروینس کے پاس اچھے سٹوڈنٹ ہے اس کو جیادہ مل سکتے ہیں پھر چاہے اس کے پاس اٹیسٹیشن لیٹر کم ہو اگر کسی پروینس کے پاس سٹوڈنٹ اچھے نہیں ہے کوالیٹی سٹوڈنٹس نہیں ہے اس نے اپنے اٹیسٹیشن لیٹر دے دیئے تو وہاں پر فیوزر لیٹ جیادہ ہونے کے کارن آپ کو کم جو سٹوڈنٹ ویزا ہے آپ کا پروکس نمبر ہے اس سے بھی نیچے آپ کو سٹوڈنٹ ویزا دیے جا سکتے ہیں جہانے کہ جے ٹوٹل ڈپینڈ کرے گا بچے کی پرفائل پر یہ سب سے بڑی بات ہے پہلے جو ہمارے مند میں ڈاؤڈ چل رہا تھا کہ کسی پروینس میں اگر نمبر آف سٹوڈنٹ ویزا بہت زیادہ اپلائی ہو جاتے ہیں تو اس کیس میں اس کا کوٹا پورا ہو جائے گا اور بعد میں کسی بچے کو اچھے بچے کو ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹ ویزا نہ ملے جہاں پر انہوں نے پوری طرح سے کلیر کیا ہے کہ کسی بھی بچے کو اگر اس کی پرفائل اچھی ہے جینورڈ سٹوڈنٹ ہے کوالیفائیڈ سٹوڈنٹ ہے تو اگر اس پروینس کا اس کالج کا اس یونیورسٹی کا کوٹا پورا بھی ہو گیا ہے تو بھی آپ کو ویزا لینے سے کوئی نہیں روک سکتا جب بہت بڑی نیوز ہے اس کو جادہ سے زیادہ بچوں تک شیئر کریں جو بچے جے کہہ رہے ہیں کہ کیپنگ بند ہو چکے کیپنگ بند نہیں ہوئی مگر پروینس وائز کالج وائز یونیورسٹی وائز جو کیپنگ تھی وہ بند ہو چکی ہے جو کینیڈا وائز ٹوٹل نمبر آف شوڈنٹ ویزا 3,60,000 وہ ابھی بھی کیپنگ میں ہے امید کرتا ہوں اس پوری اپ ڈیٹ کو لے کر کافی چیزیں آپ کی کلیر ہو چکے ہوں گی پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو نیچے دیئے کہ نمبر پر کال کر لیجئے پوری طرح سے آپ کو کلیر میسج ملے گا جو بھی آپ کے کوشن سے ان کو کلیر کیا جائے گا کوئی بھی سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو پورا پروسس آن لائن رہے گا سنگل وزٹ کرنے کی جھوٹ نہیں ہے آپ انڈیا کی کسی بھی سٹیٹ سے بلاؤنگ کرتے ہیں پورا پروسس پری آف کانسٹ رہے گا کسی طرح کی پروسیسنگ چارجز ہم نہیں لیتے امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارے جی ایفٹس اچھے لگ رہے ہوں گے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جو کر لی thank you so much